حضور نے فرما زاہد ہو سکتے ہو تو مفسر ہو سکتے ہو محدد نیک نہیں ہو سکتے رف کہتے ہیں نربی رفیق ہمارا ساتھی دم ساز ظاہر بات ہے آپ کو دکھ ہوگا رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد ہم درد کسے کہتے ہیں ہم درد جن کا درد مشترک ہے ہم عصر ایک زمانے کے لوگ ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے ہم درد خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہماری جگر پہ ہے اگر یہ رشق نہیں ہے اگر یہ ہم دردی نہیں ہے اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم پڑھے جاؤ نمازیں اور تحجدیں کچھ حاصل نہیں اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا چاہیے لن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فیل مدارے میں انتہائی موقع ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں کمیز پھٹ گئی ہے موسید عزید ہو کسی کو یہ نہیں ہے خیرات و صدقات بلکہ جو تمہیں محبوب ہو لَلْتَلْعَلُ الْبِرَّةِ بر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو علم کا معاملہ ہے محدث ہو سکتے ہو مفسر ہو سکتے ہو فقی ہو سکتے ہو مفتی ہو سکتے ہو سب کچھ ہو سکتے ہو قرآنِ مجین کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے ہو فَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا الْأَقْرَبُ فَلْأَقْرَبُ الْأَقْنَبُ فَلْأَقْرَبُ سب سے پہلے زوی القربہ اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کتا ہی ہوتی دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے سگے بھائی کی بیوہ اور خطیم بچے جو ہیں وہ بحروم ہیں انہوں نے یصفت یہ کر دیا تھا یہ کر دیا تھا ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں کہ تو ہمیشہ آبارے مخالف رہے ان کی ہم کیسے مدد کریں اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا ہے من عبا للہ وابغضا للہ وعطا للہ ومنعا للہ اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ